اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی سب ٹھیک ہوں گے تو شروع کرتے ہیں پھر آج کی ویڈیو میں ابھی جانے لگی تھی باہر نکلنے لگی تھی میری آج ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے تو باہر ساتھ ہی بیل ہوئی ہے اور یہ ایک پیکٹ ہمیں میرا خیال ہے کنزا نے اپنے لئے کچھ آرڈر کیا ہوا تھا تو وہ پوسٹ والی فراو دے کے گئی ہے تو ابھی میرے پاس ایک پیکٹ پہلے سی میرے ہاتھ میں تھا جو میں نے ابھی اس کا واپس کر کے آنا ہے اس نے ہفتہ دو ہفتے پہلے کہ کوئی چیز اس کے پاس اس نے آرڈر کی تھی تو وہ اسے سائز پورا نہیں آیا تو وہ واپس بھیج نہیں تھی میں نے اسے تین چار دفعہ کہ یہ تیرا پیکٹ پڑا ہو ہے واپس کر رہا لیکن اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو آج میں نے چونکہ اسی سائٹ پہ جانا ہے تو میں نے وہ بھی ساتھ لے لیا تو یہ دیکھیں اس ٹائم میں ڈاکٹر کی پریکسس میں بیٹھی ہوئی ہوں ادھر ویسے زیادہ تر تو جلدی بھاری آ جاتی ہیں لیکن آج تھوڑا ٹائم لگ گیا میں ایک دن پہلے بھی آئی تھی اور بلڈ اپنا دیکھی گئ ہی تھی ادھر تو آج جو ڈاکٹر کے ساتھ میری نامل اس بلڈ کی رپورٹ کے پر بھی بات ہونی تھی اور ویسے بھی چھے ماہ کے بعد ادھر نارمل جو روٹین چیک اپ ہے وہ بھی تھا میرا آج تو اب یہ ادھر میں اپنی باری کے انتظار کر رہی ہوں اور میرے ساتھ دو لیڈیز اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور پہلے میرے سے پہلے اب ان کی باری ہے اور اس کے بعد بھی میری اور اس کے بعد میں ڈاکٹر سے فارغ ہو کے تو اب میں ادھر سٹی سینٹر میں آئی ہوں یہ وہ جگہ ہے جہ در ا سکیٹنگ خلور لگاوا تھا لیکن اب انہوں نے وہ چیزیں اٹھا لیے تو یہ دیکھیں کتنی کھلا سا میدان ہے نیدر ڈی ایم پہ جانا ہے میں نے مجھے ایک دو چیزیں چاہیئے تھیں چیزوں میں کیا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون سے چیزیں چاہیئے تھیں مجھے نیل پالش ریموور چاہیئے تھا اس طرح کی چیزیں زیادہ تر میں نہیں لیتی یہ چیز کنزہ ہی خریدتی ہے نیل پالش ریموور ہو جائے یا یہ جو کیوٹیکل انفین کرنے والا ہوتا ہے وہ یا نیل آئل وغیرہ یہ ساری چیزیں جو کنزہ کے پاس ہوتی ہیں تو اس کی میں یوز کرتی ہوں اپنی میں نے کبھی بھی نہیں خریدی تو آج میں نے صبح کنزہ سے پوچھا ہے وہ کہہ رہی کہ ماما میرا بھی ختم ہوا ہے تو میں آئی بھی تھی تو میں نے کہہ یہ لیتی چلوں تو یہ پیکٹ جو میں نے واپس کرنا ہے ابھی میں یہ سے جا کے دے دوں گی آج کل ویسے یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے کچھ پیکٹس ہیں وہ ڈی ایچ ایل والوں کو دینے ہوتے ہیں کچھ ہیماس والوں کو دینے ہوتے ہیں تو یہ پیکٹ میں نے ڈی ایچ ایل والوں کو دے دیا تھا اور اب دیکھیں ادھر میں اب گھر آگئی ہوں تھوڑے دیر میں نے رس کیا ہے اور اب میں شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں تو شام کے کھانے میں آج میں بنانے جا رہی ہوں فش فرائے جو لاہوری فش فرائے وہ میرا آج دل کر رہا تھا کہ میں آج وہ بنا ہوں تو یہ میں نے فش لی ہے جو میں نے آلڈی سے خریدی بھی ہے شاید لیڈل سے لیڈی بھی ہے آلاسکا پھلی ہیں یہ اور اس کو یہ ایسی فروزن فارم میں ہے اس کے اوپر میں نے جو میدہ ہے وہ دونوں طرف لگا کے تو ایسے رکھ دینا ہے تو اب میں اس کے مسالہ تیار کرنے لگی ہیں اس کے لیے میں نے کیا کی چھے ساتھ لیسن کے لیے ہیں اور دو تین ہری مرچیں اور اس کے اندر میں نے سٹرون جو ہیں وہ ایک پورا جو نیمو ہے اس کا رس نکال لینا ہے اور اسی پانی کے اندر میں نے ان کو مرچوں کو برائنڈ کر لینا اور لیسن کو اور اس مکسچر کے اندر اب میں نے بعد میں مسالے ڈال لینا ہے اور اب میں نے خوشک مسالے ڈال لینا ہے جس کے اندر جو اپنی لال مٹ جو ہمیں ہنڈی کے لیے استعمال کرتی ہیں وہ ڈالی ہے میں نے ایک ٹی سپون بھر کے حلدی پاورڈر ڈالا ہے اور خوشک دھنیہ کا پاورڈر وہ ایک چمچ بھر کے ڈالا ہے اور زیرا پاورڈر ڈالا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اجوائن جو ہے وہ آدھر ٹی سپون ڈالی ہے اور ساتھ میں جو چیلی فلیکس ہیں وہ جائیں گے اور زیرا پاورڈر کے علاوہ میں نے جو دھنیا ہے خ سا ہلکا سا کرش کر کے تو وہ بھی ڈالنا ہے یعنی تھوڑا اسے موٹا موٹا رکھنا ہے وہ ڈال لینا ہے اور اب میں نے اس کے اندر جو شان کا فش فرائی مسالہ ملتا ہے اس کا ایک چمچ بھر کے میں نے جو کھانے والا چمچ ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر اپنی جو کسوری میں تھی ہے وہ جائے گی اور دو تین چمچ میں نے بیسن کے ڈال کے تو اسے ایک لیکوڈ سی فارم میں بنا لینا ہے پانی ڈالوں گی تھوڑا سا تو یہ اس کو میں تھوڑا سا لیکو اور اس کے ساتھ میں وہ املی کی چٹنی بناوں گی جو کہ میں نے بنا کے پہلے سی رکھ لی ہے میں نے املی کا گودہ لے لیا تھا یعنی املی کا پلپ اور اس کے اندر میں نے چینی ڈال لی تھی تھوڑی سی لال مرچ اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی مرچ اور زیرا پاورڈر ڈال کے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈالا تھا تو اس کو میں نے مکس کر کے تو وہ املی کی چٹنی بنا لی تھی اسے میں نے کوئی گرم نہیں کیا صرف پلپ کے اندر یہ سارا کچھ مکس کیا اور اب میں یہ فش فرائی کرنا شروع کرنے لگی ہوں جو تیل میں نے یوز کیا ہے یہ تیل میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہوا ہے یعنی پہلے بھی اس میں ایک دفعہ فش فرائی کی ہوئی ہے تو پھر میں نے اسے پھینکا نہیں تھا اور میں اسے سمحال کے رکھ لیا تھا اور اب میں اس کو دوسری دفعہ یوز کرنے لگی ہوں زیادہ تر ویسے میں تیل تین دفعہ اگر اس طرح کی کوئی چیز فرائی کرنی ہوں چکن فرائی کرنا اور فش وغیرہ تو تین دفعہ تو میں تیل کم از کم ضرور استعمال کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو پھینک دیتی ہوں اور یہ دیکھیں آپ میں نے فش فرائی کرنا شروع کر لی ہے فرائی کرتے میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میں نے جو کڑائی ہے وہ چھوٹے والی لے لی ہے مجھے بڑی لینے چاہیے تھی پہلے میں نے یہ فل جو بڑے فیلی تھی وہ ڈالی ہیں لیکن انہیں پلٹتے وہ مجھے کافی مشکل پیلش بیش آئی تھی اس لیے پھر میں نے ان کو درمیان سے دو حصوں میں کر لیا تھا اور پھر بعد میں میں نے انہیں فرائی کیا تھا تو یہ ایزی ہو گیا تھا یعنی چھوٹے پیسز جو ہیں وہ جلدی فرائی ہو گئے تھے انہیں پلٹنا اور ایزی تھا میرے لیے اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو فش تھی الاسکا اس کے اندر کوئی وہ کانٹے وغیرہ نہیں تھے جو فش کے اندر ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ میں نے تقریباً 850 گرام کا یہ پیکٹ تھا جو میں نے لیا ہے اور یہ جو میں نے مسالہ مکس آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ تقریباً کہہ لیں کہ 850 گرام کے لیے بلکل پرفیکٹ تھا مسالہ بلکل نمک میرچ اور ہر چیز بڑی مزے کی اور یہ بنی تھی فش کرسپی بھی تھی سپائیسی بھی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اب ٹیبل سیٹ کر دی ہیں چیزیں بچوں نے میں نے تو ہر نہیں بچوں نہیں کی ہیں سیلڈ بھی میں نے اس سے کہا تھا اس نے کٹ لیا ہے اور میں نے صرف ایسے پیشی پرائی کی تھی باگ کی ساری میز کے اوپر جو چیزیں تھیں یہ میں آج کر ان بچوں سے ہی کرواتی ہوں اسد اور ہم یا سمی جو بھی ہو گھر میں تو یہ ملکے کر لیتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں سیٹ کر دی تھی اور ساتھ میں یہ جو پوٹیٹو سیلڈ ہے یہ ادھر ہمیں اچھے ریڈی میٹ مل جاتا ہے مزیدار ہوتا ہے یہ بچوں نے ساتھ وہ لیا تھا اور میں نے ساتھ روکولا سیلڈ لیا ہے اور ساتھ میں بیاز کٹ لیا تھے یہ پلیٹ میں نے اپنے لئے ریڈی کی ہے اور مجھے یہ فش ہمیشہ یہ املی کی چٹنی کے ساتھ اس کا بہت مزا آتا ہے اور میں نے بریڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ساتھ لینی ہوتی میں ایسے ہی کھاؤں گی ساتھ میں کوئی پوٹیٹو سیلڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں صرف یہ تھوڑا سا سیلڈ اور فش لیکن بچوں نے انہوں نے اپنے طریقے سے کھائی ہے کسی نے کیچپ ساتھ لیا ہے پوٹیٹو سیلڈ ساتھ لیا ہے اور بریڈ بھی لیا ہے انہوں نے تو یہ تھا ہمارا شام کا کھانا اور یہاں سے فارغوں کے بعد میں میں نے تیار ہونا ہے کیونکہ میں نے آج بات میں میں نے اور انہوں نے میری ایک دوست ہے اس کی طرف بھی جانا ہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں گھر سے نکل آئے ہوئے ہیں اور زیادہ دور تو ہم نے نہیں جانا کوئی پندرہ بیس منٹ کی ڈرائیو پہ ہی جانا ہے تو یہ میری وہی دوست ہے جو پچھلے دنوں بیمار تھی ہسپیٹلائز تھی تقریباً دو ہفتے یہ ہسپیٹل رہ گئے آئی ہے تو اسے گھر آئے ہوئے بھی اب تو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے میں چونکہ بیزی تھی پورا ویک جاپ کی وجہ سے اور بچوں کے ساتھ کئی اپوائنمنٹس تھی تو اس لئے ٹائم نہیں نکل سکا تو آج میں نے سوچا ہے کہ آج اس کا عیادت اس کی کر کے آتے ہیں پتہ کر کے آتے ہیں کہ کیا حال ہے اچھا اس ٹائم یہ جو پوائنٹ ہے اگر ہم رائٹ ٹرن لیں گے تو ہم جرمنی میں ہیں اور لیفٹ جائیں گے تو تھوڑی دور کے بعد ہی ہالنڈ کا بارڈر ہے تو اب ہم لوگ یہ دیکھیں آگئے ہیں اس کے گھر تو پھر یہ تھی آج کی ویڈیو اور جن لوگوں نے بھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں اور میں اب اپنی ٹین جوائے کرتی ہوں اور نیکس ٹیم ٹک کے لیے پھر مجھے دیں اجازت اللہ حافظ